یہ اس کے ساتھ آپ ساری باتیں چھوڑ دیں آج کے دن آج کے دن سرگودہ کے باہر ہمارے اپوزیشن لیڈر احمد خان بچھر قومی سیمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب چھے کے قریب ہمارے ایم این اے گیٹ پہ کھڑے ہیں دہشت گردی کی عدالت کے اندر کون نہیں جانے دے رہی پولیس نہیں جانے دے رہی آپ سر یہ ہاؤس اڈجنٹ کریں آئی جی کو بنائی یہاں یہ وہ آئی جی ہے جو ٹک ٹاکر بناو ہے یہ اس ملک میں ایک بدنماد داگ ہے یہ آئی جی اس نے فستائیت کا دور ہے اس نے پنجاب میں ظلم کی انتہا کی پولیس کو جو چور پکڑتی تھی ان کو ڈاکوں بنا دیا اس آئی جی نے ان کی یہ تربیت کی اس آئی جی نے لوگوں کی گھروں میں جاتے ہیں سونا اٹھا لیتے ہیں چیزیں اٹھا لیتے ہیں آلیہ حمزہ مل اور سنم جوید ایک سال سے اندر ہیں آلیہ حمزہ ملک کے گھر گئے ہیں اس کی دو بچیوں کے موبائل جا کے پولیس اٹھال آئی ہے ایک سال سے آپ کے پاس ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کو کر جا رہے ہیں اس قوم کے ساتھ سر گزاری سنیں آلیہ حمزہ ملک کوئی دہشت گھر نہیں ہے قوم اسیمبلی کی ممبر رہی ہے سر ہم نے اور آپ نے بھی آپ نے آج ادھر بیٹھے ہیں کل کو آپ نے ادھر بیٹھے ہیں اگر آج آپ لوگ کے آپ ممبران کے تکے تو اس کا فیال نہیں کریں گے میری بات سنیں آپ کو بہت آئی ہے نا میری بات تو سنیں اب تشریف رکھیں ذرا پلیز اس پہ ہم ریپورٹ مگوانے دیں میری بات سنیں منسٹر پارلیمنٹی افیرز یہاں پر موجود نہیں ہے رانہ صاحب میری بات تو سننے منسٹر پارلیمنٹی افیرز کو تو آنے دیں ہم یہ اس کی ریپورٹ تو مگوانے دیں پتہ تو حقائق تو پتہ کرنے دیں نا حافظ صاحب بلکل اسی طرح ہمارے لئے سارے بڑے آنریبل میمبر رہے ہیں اور ہم کسٹوڈین آف دا ہوس ہیں میرے آپ کا احترام میری ذمہ داری ہے مجھے اس پہ پارلیمنٹی افیرز کے منسٹر کو تو آنے دیں نا اجا میری بات سنیں ہم اس تک اس وقت ہم کوسٹن آنسر لے لیتے ہیں ایسی دوران جب پارلیمنٹی افیرز کے منسٹر آ جائیں گے تو ہم اس کو جی پھر زیادہ صاحب جی اچھا ایک سیکنڈ تو ایک خموشی تو اختیار کریں آپ اس طرح نہ کریں آپ جلاب اس بھی کس طرح منسٹر الیگیشن کو بات کرنے دینا میاں کازی ملی پھر زیادہ صاحب کو محکم تو سن لیں نا گورنمنٹ کا محکم تو سن لیں تو توڑا فیتہ ہی تو پڑھے ہوں آپ نانا صاحب آپ تشریف ہے میں دس منٹ کے لیے ہاؤس ایڈینڈ کرتے ہیں جی دس منٹ کے لیے ہاؤس ایڈینڈ کر رہے ہیں جی سنن gens لا گرم یا صاحب آپ شانوں مقص نون جی تووفی ٹھے لاگ پھر زیادہ گرم شانوں حال موسیقی